پاکستانی امپیر علیم ڈار بہت بڑا عزاز حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے وہ کونسا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ پہلی دفعہ ہماری چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو ٹائن پر ملتی رہیں پاکستانی امپیر علیم ڈار سابق ویسٹ انڈین امپیر سٹیو بکنر کے ریکارڈ ایک سو اٹھائی سٹیس میچز سپروائز کرنے کا عالمی ریکارڈ توڑنے کے قریب پہنچ گئے ہیں تین بار لگاتار دنیا کے بہترین امپیر کا ایوار جیتنے والے علیم ڈار نے حال ہی میں ویسٹ انڈین کے سابق مشہور زمانہ امپیر سٹیو بکنر کے ایک سو اٹھائیس ٹیس میچز سپروائز کرنے کا عالمی ریکارڈ برابر کیا تھا انہوں نے یہ کارنامہ ایشی سیریز کے لارڈز لندر میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران سر انجام دیا تھا اور اب اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مبین جمعہ راہ سے پرتھ میں شڑول ٹیسٹ میچ میں امپیرنگ کے فرائز انجام دے کر یہ عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیں گے 51 سالہ علیم ڈار کا کہنا ہے کہ سٹیو بکنر میرے رول موڈل ہیں اور یہ ان کے لئے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ان کا عالمی ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ ویسٹ انڈین لیجنڈ برائن لارا کو 400 رنز مکمل کرتے ہوئے دیکھنا اور جنوبی فریقہ کو جوہانس برگ میں اسٹریلیا کے خلاف ریکارڈ 434 رنز کے حدف کا تاقب کرتے ہوئے دیکھنا ان کے کیریڈ کا تاریخی لمحات تھا دو سو چھے ایک روزہ اور تین تالیس ٹی ٹونٹی میچوں میں امپائرنگ کرنے والے علیم ڈار نے پی سی بی اور اپنے کلاب پی این ٹی جیم کھانا کا شکریہ ادا کیا ہے علیم ڈار نے آئی سی سی کے ساتھ ساتھ اپنے اہلے کھانا اور دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سپورٹ کی بدولت ہی یہ کارنامہ سر انجام دینے کے قابل ہوا ہوں دوستو اگر آپ بھی علیم ڈار کے اس ورڈ کارڈ بنانے سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تک کے لیے